جی ہاں دوستو ساگڑ دھنکڑ ہتیا کان کا معاملہ ایک نیا ہی موڑ لیتا نظر آ رہا ہے آپ سبی کو بتا دے اس میں کچھ گینگشٹر وور کی کہانی جڑتی نظر آ رہی ہے جس پرکار سے پہلوان ساگڑ دھنکڑ کے ہتیا کے معاملے میں اولمپک پدک ویجیتا ریتلا سوشل کمار کو گرفتار کر لیا گیا ان پر ساگڑ کی جان لینے کا آروپ ہے لیکن میلی جانکارے کے مطابق ساگڑ کی ہتیا کے پیچھے پہلوان اور کریمنال کے پیچھے گھٹ جوڑ بھی بتایا جا رہا ہے اس معاملے میں ایک نام سامنے آیا ہے وہ ہے سونو محال کا سونو محال کے بارے میں دوستو ہم آپ کو بہت کچھ بتا چکے ہیں لیکن ایک بار پھر سے آپ کو بتاتے ہیں کہ بتایا جا رہا ہے کہ گھٹنا والے دن یعنی چار مائے کی رات کو مرتق پہلوان ساگڑ دھنکڑ کے ساتھ سونو محال بھی تھا جس کی جمکر پٹائی ہوئی اور وہ بھی گھائل ہو گیا تھا سونو محال دلی اور ہریانہ سے وانٹڈ کریمنال سندیب کالا اور کالا جتھڑی گینگ کا بھانجیا بتایا جا رہا ہے ساگر دھنکڑ کے ساتھ رہنے والے سونو محال پر 19 آپرادک ماملے درج ہیں آروپ ایک چھتر سال سٹیڑے میں ریسلر سوشیل کمار اور اس کے ساتھ آئے لوگوں نے ساگر کالا جتھڑی کے بھانجے سونو اور امیت نام کے شخص کی پٹائی کر دی تھی سوشیل بھی کالا جتھڑی کی سمپرک میں تھا لیکن اس جھگڑے میں بات بگڑ گئی اور سندیب کالا اور کالا جتھڑی ہریانہ کا رہنے والا اور فلحال فراہار ہے بتا جا رہا ہے کہ دوبائی میں کہیں اسٹھی تھے اب بات کرتے ہیں سوشیل کے گھٹو کی تو ملی جانکاری کے مطابق اس کے مطابق چھتر سال سٹیڑے میں ساگر امیت اور سونو کی پٹائی کرنے کے لئے سوشیل کمار کے ساتھ دلی کے کوکھیاد گینگسٹر نیراج بوانیا کے گرگے آئے تھے جی ہاں دوستو ایک طرف نیراج بوانیا کے گینگسٹر کے گرگے اور دوسری طرف کالا جتھڑی گینگ کے کچھ آدمی جو اس میں سونو تھا نیراج بوانیا پر ایک بقت دلی پولیس نے پانچ لاکھ کا انام رکھا تھا دوستو آپ سوچ سکتے ہیں کتنا بڑا گینگسٹر رہا ہوگا یہ دو سال پہلے ہی آریسٹ ہوا تھا نیراج اور دلی پولیس نے نیراج کو گرفتار دو سال پہلے ہی کیا تھا نیراج جیل سے اپنا گینگ چلاتا ہے مطلب صاف ایک سوشیل کے ساتھ اب نیراج بوانیا اور اس کے گینگ کے لوگ ہیں ہتیاکانڈ کے موقع کے بعد سے ہی ایک سکورپیو گاڑی ملی تھی جو نیراج بوانیا کے ماما کے گاؤں میں رہنے والے شخص کی بتائے جارہی ہے اور اس میں کچھ بندوقیں بھی ملی تھی اب دلی نے زمین پر کرنے کے لیے پہلوانوں کا استعمال ہوتا ہے جہاں دوستو ایک نیا ہی یہاں پر مسئلہ نکل کر سامنے آیا ہے کہ ویاپاری بیاش پڑھ دیتے ہیں جسے ویاپاری کچھ لوگوں کو پیسے بیاش پڑھ دیتے ہیں انہی سے پیسہ وصولی کرنے کے لیے پہلوانوں کا استعمال ہوتا ہے دلی پولیس سوتروں کے مطابق ویسٹ دلی اور دلی آؤٹر میں کئی ویواری جو بیاش پر پیسے دیتے ہیں اور جب کوئی شخص پیسہ نہیں لے اٹھاتا تو اس کی پروپٹی میں کاغذہ جبردستی یا پہلوانوں کے دم پر ویاپاری پر اپنے نام لکھواتے ہیں حیرانی بس اس بات کی ہے کہ اولمپک پدک بیجیتا اس نے دیش ویدیش میں پہلوانی کے دم پر اپنی پہچان بنائی پیسے کمائی یہاں تک کہ سرکاری نوکری بھی کر رہا تھا وہ آخر کیسے پہلوان اور کرمیلل کے لیکن اب یہاں پر کالا جٹھڑی گینگ آمنے سامنے ہو گئی ہے نیرج بوانیا گینگ کے سامنے کیونکہ کالا جٹھڑی گینگ کے آدمیوں نے صاف کر دیا ہے کہ وہ سوشل کمار سے اپنا بدلہ لیں گے جس میں سونو کی انہوں نے پٹائی کری اب دوسرے طرف یہاں پر نیرج بوانیا کہ اگر گینگ کے کچھ لوگ سوشل کمار کا ساتھ دے رہے ہیں تو یہ ایک الگ ہی گینگ بور ہے اور اس میں پولیس کو بھی کافی زیادہ دکھتوں کا سامنے کرنا پڑ سکتا ہے آگے آ کر تو دو گینگوں کی بیچ الگ گھٹ بن چکے ہیں اور الگ الگ لڑے رہے کی کہہ سکتے ہیں آپ گھوشنا ہوتی نظر آ رہی ہے لیکن پولیس اس پورے معاملیوں کا ایسے شانت کرتی ہے یہ دیکھنا دلچاس پوگا کیونکہ اگر سوشل کمار جلدی جہل سے بہار آتے ہیں تو کالا جٹھڑی گینگ کے آدمی اسے نہیں چھوڑیں گے اگر کالا جٹھڑی گینگ کے آدمی سوشل کمار پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دوسری طرف یہاں پر نیرج بابانیا گینگ کے بھی لوگ یہاں پر سوشل کا ساتھ دیں گے تو یہ ایک لڑائی علیہی روپ لے لے گی نیکسٹ نائن سپورٹس کی ریپورٹ